کاری بن کے سکار مارے گا دنیا جیو انساء کرے گا راجہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑکے کرے گا یعنی پھر کرم پھوڑے گا پھر اس کو کہاں بیجیں گے نرک مٹھوکیں گے نرک بھوک کر پھر پرتھوی پر آئے گا پھر یہ کتا بنے گا یہ چنک رسی اور اس کے سر میں کیڑے پڑیں گے جکھم اور جتنے یہ جیو انساء کرے تھے بان داتا چکرورتی راجہ کے وہ کیڑے اس کو چن چن کر کھاؤں گے تو اس لئے گیتہ گیان داتا ساتھ میں جائے گے اٹھار میں سلوک میں کہتا ہے کہ گینی آتما ہیں تو ادھار یہ چلیتے تھو پرم آتما پرافتی کے لئے لیکن ان کو تطو درسی سنتنا ملنے سے یہ اپنے آپ نسکرس نکال کر ایک دوسرے سے سن سنا کر اور یہ سمر پی تو ہوگئے میرے پہ برم کہتا ہے کال اور میرے والی انوتم گتی میں ستھیت رہے یعنی میرے سے جو اس عوم سے میرے کریان سے عوم نام کے عذاب سے جو اللہ ملنا تھا وہی تک گتی ہوئی ان کی اور وہ انوتم گتی ہے انوتم گھٹیا اب اس تب انڈی کے گھٹیا ہوگی سارے زیون ڈلےڈ ہوئے اور پھر ایٹم بمبنگا ببول کا پیڑ آم کے ستھان پر سنت تو آم کے پیڑ ہونے تھی یہ ڈلے ماں نے اس کو بھی پھل دے اور یہ ببول مڑا اتھلا دے تو گھڑ جاں اس میں ڈکتا تھی یہ گیت رہے ان کو ریسی کہا کرتے تھے ہم پرماتمہ نے آنکھ کھول دی ہماری ہے تو اس لیے کہا کہ ہیں تو اچھی آتما لیکن میرے والی انوتم گتی میں ستھیت رہے کیوں کیونکہ ان کو تتوہ درسی سنت نہ ملا اس لیے اٹھار میں جائے کہ بیسٹ نے سلوک میں کہا ہے کہ اردن تو سروہ بھاو سے اس پرمیسور کی سڑ میں جا اس کی کرپا سے ہی تم پرمسانتی اور سناتن پرم دھام کو پرابت ہوگا تو کنیاتمہ پرماتمہ نے ست سو ورس پہلے کہا تھا تین دیو کی جو کرتے بھگتی ان کی قدے نہ ہوئے مکتی اور آج ان سب سدگرنتوں نے سمرتھن کیا کبیر is God کبیر is God بولا ست گردے پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری شرشتی کے رچنہار پورن پرماتمہ سروہ شرشتی رچنہار یہ کبیر صاحب جی ہے کبیر پرمیسور جی ہے یہ ہم سبھی آتماؤں کے پتہ ہیں پوری شرشتی اسنگ برمانڈوں کے رچنہار ہیں پرماتمہ ہم یہاں کال کے جال میں پھس چکے ہیں اکیس برمانڈ اس کال بھگوان کا ساسن ہے اس کی پربوتہ ہے اکیس برمانڈ میں ایک برمانڈ کے اندر چودہ لوگ اور ساتھ مائی پرچوی لوگ شورگ لوگ پاتا لوگ اور اٹھاسی ازار کھیڑے برما بشنوں مہیش اٹھاسی ازار رشی تیتیس کروڑ دیوتا اٹھارہ بھار بن مالا چھانویں کروڑ میگ مالا انچاس کوٹ پرتوی یہ ایک برمانڈ کے اندر سامگری ہوتی ہے ایسے ایسے اس کال بھگوان کے اکیس برمانڈ ہیں ان اکیس برمانڈوں کا بھی پھر ایک ہی گروپ ہے جیسے بھارت ورس کے اندر پرانت بھن بھن ہیں اور ان کا مین کنٹرولر پردھان منتری وراشتر پتی جی ہے ان سبھی پرانتوں کو ملا کر بھی ایک ہی دیس کہلاتا ہے ایسے ہی جانو اس کال کے اکیس پرانت ہیں اور آل یہ کنٹرولر ہے اس کو سرپرس بھی کہتے ہیں ہم اس کال کے لوک میں اپنی گلتی سے آگئے ہم ست لوک میں رہا کرتے تھے جہاں پر جرہ اور مرن نہیں ہے جرہ مین وردوستہ مڈاپا اور مرن مرتو نہیں ہے وہاں پر کسی بھی وستو کا ابھاؤ نہیں ہے وہاں کوئی بھی کاریے آپ کو نہیں کرنا پڑتا ہے آپ کا سریر یہ پانچ تتوں سے بنا ہوا پوتلا نہیں ہوتا ایک تتوں سے بنا ہوا آپ کا سریر ہوتا ہے جس میں ناڑی تنتر نہیں ہوتا ہے جس کے کارن نہ بھی پیہائی ہوتا نہ لو ہوتا ہے وہاں کسی بھی پدارت کا ابھاؤ نہیں ہے جو یہاں کی چیر مکتیاں ہیں یہ تو کسینک ہیں ان کا تو انتھ ہوتا ہے یہاں کے بھگوان نے یہاں کے سوامی کال نے جوتی نرندن نے جس کو سرپرس بھی کہتے ہیں اور اس کو برم بھی کہتے ہیں اس نے سبھی پدارتوں کا اور سبھی ورستہ کا ست لوگ کی نقل کر کے بنایا ہے اس کا پرتیبہ مدار رہا ہے اب جیسے ایک تو سونے کا آب اوشن ہو ایک پیتل کا ہو ویسا ہی ہو لیکن اس کی کوالٹی اور قیمت میں دن رات کا انتر ہوتا ہے ایسا ہی سمجھو وہاں پر بھی ہم سبھی کا ایسا ہی شریر ہے من و صدر شریر ہے اور ایسی ہی آپ کی شریشتی ہوگی آپ کا پریوار ہوگا اور وہ ایسا پریوار ہوگا جس میں نہ کوئی روگ ہوگا نہ مرچو ہوگی کوئی ابھاو نہیں ہوگا یہاں جو برا حال ہوا پڑا ہے ایسا وہاں کچھ نہیں ہے تو پنیاتمہوں جیسے کسی وقتی کو یہاں بروالہ میں پلات ملا ہوا ہے مکان بنا رکھا ہے اور اس کو کوئی کہے کہ چلیے آپ چندی گھڑ کے اندر اور آپ کو وہاں بڑیا مکان دلاتے ہیں اور وہاں رہی ہے تو جس وقتی کو وہ تلنا کا پتہ ہوگا کہ وہ بہت اچھا سہر ہے بروالہ کی تلنا میں وہاں سب سے ویدائیں ادھیک ہیں تو سائد ہی کوئی ایسا ہوگا جو وہاں نہ جانے کی اچھا کرے اور وہاں ویبسائی یہاں سے اچھا ہوگا بہت اچھا ہوگا کوئی ہزار گناہ ہوگا تو ترن تیاغ دے گا بروالہ کو تو جب تک آپ جی کا یہ ویسواس نہیں ہوتا کہ ست لوگ کے اندر ایسا سکھ ہے تو آپ کی چھابن ہی نہیں سکتی تو یہ کہاں سے ویسواس ہو اس کا کچھ آدھار تو بنانا ہی پڑے گا آپ نے کہ ہم اس آدھار سے تو مان سکتے ہیں کہ وہاں یہ ویبستہ ہے اب اس کے لئے کال نے ایک جال پھیلا دیا یہ کال کے پنٹ چالو کر دیے رادہ سوامی پنٹ جے گردیو پنٹ یہ سچا سودہ ڈیرہ ڈھندر ستگرو پنٹ اور جگمال واری اور سرسا والا یہ جنوج کے اندر بیوانی کے اندر حریانہ میں تارہ چند جی نے وہید رادہ سوامی ہی پنٹ کا بیجبو رکھا ہے ایسے ہی کرپال سنگھ جی ڈلی کے اندر ساون کرپال میشن بیاس کے اندر رادہ سوامی پنٹ آگرہ کے اندر اور بھی بہت گنے ٹھاکور جیر پتا نے کتنے کیے انہوں نے قابلی کی کر بودی یہ سبھی ڈوپلیکیٹ پنٹ ہیں کال کے پنٹ ہیں ان کے پانچوں نام کال کے ہیں اب نام سے موقش ہوگا کیونکہ سنت مطا پوراً روپ سے نام پر آدھاریت ہے تو نام سچا ہو تو موقش ہوگا نام جھوٹا ہے تو موقش نہیں ہوگا تو ان کے پانچوں نام نکلی ہیں کال کے ہجاب ہیں جہاں آسا تاباسا ہوئی اب جہاں کی ٹکٹ بنوا رکھی ہے جاج تو وہیں جا چھوٹے گا آپ کو تو انہوں نے کال کی ٹکٹ بنا رکھی آپ کی اور آپ کال کے ہجال مر ہوگے تو انہوں نے کیا بتایا ہے ایک انرنگکاری پنٹ ہے اور ایک یہ انسادیس پنٹ ہے جو ستھپال جیمار اور یہ پریم راوت بالیوگیس وردی امریکا دیمینوں کے بہت گناہ پرچار کریک ہے کابلی کی کرتا اپنے آپ ہوگے جائے کریں نہ باؤنگ کی جنود نہ پڑتی نہ دیکھ بالکے ہو سکتا عام کے پاؤ جے لگا کے دیکھو تو سب نکلی پنٹ ہیں منوکی سادنائے ہیں نرہ دھار ان کے منتر ہیں کسی بھی صدقران سے میل نہیں کھاتے اور کوئی ان کے مریادہ نہیں ہے جس کارن سے بولے سر دھالو ان کو پرنسنت مان کر ان کی سرنگرہن کر کے اپنا جیون نفت کر رہے ہیں یہ کیا بتاتے ہیں کہ ست لوگ کے اندر پرماتما نہیں ہے کیول پرکاس ہی پرکاس ہے اور وہاں مکت آتمائیں جو یہاں سے مکت پرابط کر کے جاتی ہیں وہ ست لوگ کے اندر ایسے سما جاتی ہے ست پرس میں جیسے بوند سمندر میں وہ ایک بھاؤ ہو جاتا ہے اکرس ہو جاتی بتاؤ اور اس آدھار سے بھی کروڑوں پرانی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں انہیں یہ نہیں سوچا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور نرادھار ویقی بنا رکھی ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ کونسی سچی ہے ان سبھی سنتوں کی باتیں سچ ہیں یا یہ داس بتانے جا رہا ہے آپ کو وہ سچ ہے اس کا نرنے کیسے ہوگا اس کا نرنے ہوگا ایسی عمد کر لیں اس پہ بین لگ جا پورے پنت پہ اس کا ایک بھی سبز جنتا نہیں جا سکتا انہ کا ایسا بے ادھا گیان ان لوگوں کا کبھی نہیں پتہ دنیا کو کروڑوں لوگوں کو ڈبو دیا پھر نوی گل یہ دس سب کو کہ کسی کی پوست نہیں پڑنا اور کسی کی سی ڈی بھی نہیں دیکھنا وہ نہیں لینا یہ نوی گل دس سب کھ تھپکی مار کے بیج دی اب وہ سر دالو بیچارے وہ انہوں سوچیں گروہ جی کا دی ہم نے کسی کی پوست نہیں پڑ نہیں ان کو انہوں نہ پتہ یہ کال کے ظالم بانج دیئے اور جونک دیں گے ان کے اندر گیان پڑھن میں کیا دکت ہمارا بھی پڑھو اور ان کا بھی پڑھو ہمارا بھی سیڈی دیکھو ان کی بھی سیڈی دیکھو اور یہ سرسا والے سچا سودا والوں نے تھوڑی سی بنتا کر لی کسی نے کہ دیا ہوگا کہ یہ تو سارے ہی کال کے جاپ ہے ست پرش کا تجی کر بھی نہیں اس میں تو انہوں نے اپنی سوز بودھ سے کہ لوگ جنو نہ کہیں گے یہ کال کے نام ہیں تین نام چلا دی ست پرش اکال مورد سوز رو پی رام اور یوں کہتے کسی کو بتانا نہیں اب سر ڈالو تیسی ہوتے ہیں وہ نہیں بتانا اب نہ بتانے کا کارن کیا ہوتا ہے وہ بتائے گادہ صاحب کو اب یہ اکال مورد سوز رو پی رام اور ست پرش یہ تو ایک ہی وچن سبد ہیں اور پریہ وچی ہے جیسے جل پانی نیر جل پانی نیر اب جل کہہ دو تین کہنے کی کیا ہو سکتا ہے جل کہو سے پانی کہہ دو نیر کہہ دو جل پانی نیر کہنے سے موقس ہو جائے گا یعنی ست پرش کال مورد سوز رو پی رام یہ رٹھتے رہو نہیں اس کو تو ہم نے کھوج نا پانا ہے جس کو ست پرش کہتے جیسے جل ہے جل کو تو ہم نے پانا ہے وہ کتنا عوش ہے ہمارے جیون کے لئے تو کیسے ملے یہ پروسیس سلگ ہے یہ پروسیدر نیارہ ہے بوکی لاؤ پائپ لاؤ اور پھر بوکی مارو جمین کے اندر جل ہے وہاں سے پرابت کرنا ہے اور پھر جب بوکی اور پائپ کا کاری جل تک پہنچ نا ہے جل کو باہر نکال نا نہیں بوکی اور پائپ کا کاری ہے اس کے بعد پھر مسین لگے گی ہینڈ پمپ وہ ہینڈ پمپ کبھی پھر پریکٹیس کرنی ہے اس کی سیوہ کرنی ہے اس کا بیاس کرنا ہے تو جب جل نکلے گا باہر جس کو ہم کھوز رہے تھے جل پانی نیر کرنے سے نہیں وہ پروسیس الگ ہے وہ پروسیزر نیارہ ہے وہ انسٹرومنٹ الگ ہیں جن سے وہ سادنا کی جا وے گی دو اکھر کا ستنام ہے جس میں ایک اوم منتر ہے ایک تط منتر سانکی تیک ہے اس کی بوکی لگانی ہے سوانس اون سوانس سے یہ دو اکھر کا ستنام ہے ایک سنت مط پرکاس بھاگ چار ہے سری ساون سنگ جی دوارہ لکھی ہوئی اس کے وطنوں کا سنگ رہے اس میں سری ساون سنگ جی کہ یہ گروہ گرند صاحب میں لکھا ایسا وہ بول رہے اور پھر بتایا ہے کہ نانک صاحب جی کہتے ہیں جی تُو پڑھی پندت بن دو اکھر بن دو ناوہ پرنوط نانک ایک لنگ آئے جی کر ست سماوہ نانک صاحب جی کہتے ہیں کہ یہ پندت یہ جی تُو دو اکھر کے اس نام بنا جی سارے گرندوں کو گھوٹ لے اسے کوئی لاپ نہیں ہوگا اگر تُو نے یہ دو اکھر نہیں پڑھے نہیں جاپ کیا تو یونج لیس ہے پھر کبیر صاحب کا ریفرنس دیا ہے کہ کبیر اکھر دو بھاک ہوگا خسم تلے گا راک اب کبیر صاحب کہتے ہیں دو اکھر کے منطر کا تُو جاپ کر بھاک مانے بول جاپ کر اور یدی ان دو اکھر کے نام یہ ست نام ہے یہ ست نام ست نام جاپ کا نہیں ہے یہ دو اکھر کا نام ست نام ہے اور ہوگا خسم تلے گا راک یعنی اس نام کا گئے ٹٹو یہ ست نام کہنا پتا آجت کیا ہے ست نام ست لوگ ست ست نام ست پرس ست نام ست لوگ بھی ست نام کو کہتے سار سبت بھی ست ست سبت بھی ست نام کو تو یہ عدی کاری ہے یہ ان کو ککھ بھی پتا نہیں کسی دات مار کا دنیا کو کال کے مو مزوک دیا تو اس کا دینے کا دکاری ورطمان میں اس داس کے ترد کوئی نہیں تھا اور پہلے ان محپرسوں کو منع کر دیا تھا جن کو یہ ست نام پر مات مان دان کیا تھا اب دو اکھر کا ست نام ہے اس کا دکاری سے لیا ہوا داب کروگے تو اس کا سمیں آنے پر آپ کی رکھ سا ہوگی اور ست خند پرابط ہوگا لیکن سار سبد آدھی نام جس کو سار نام کہتے ہیں سار نام ارث آدھی نام کے بینا پھر بھی کام دورا ایک ست نام ایک سار نام ست نام میں دو اکھر ہیں ایک اوم ایک گپت کبیر پرمیش وردی کہتے ہیں کہ سو ہم سبد ہم زگ میں لائے اور سار سبد ہم نہ گپت چھپائے اب یہ سار سبد جو ہے یہ سم جو ہینڈ پمپ ہے یہ سار نام ہینڈ پمپ ہے جیسے بوکی مار لی پانی تک پائپ پہنچ گی پائپ لور کر دی ڈال دی پھر ہینڈ پمپ لگانا پڑے گا اور پھر اس کو ایسے وہ بھی جاب کرنے کا ہے وہ بھی جاب کرنا پڑے گا پھر وہ جل پانی نیر پرابت ہوگا وہ ست پرس اکال پرس سب سروپی رام نیو پرابت ہوگا اس تین منتر کے ذابت ہے اس اکال مرد سروپی رام ست پرس اس سے نہیں ایک تو دو اکھر کا ست نام اور تیسرا وہ آدھی نام سار نام تو سوانس سوانس کے جاب کرنا پڑے گا اس ست نام کا ایک منتر ہے گپت ہے اور پھر اس کے بعد یہ داس آپ کو سار نام دے گا جب آپ کی پائپ جل تک پہنچ جائے گی تب یہ سار نام کام کرے گا نتھا کرے نہیں اور کبیر ساغر میں سبھش کیا ہے کہ پرم سنت جو ہوگا وہ تین بار میں دکھس پوری کرے گا تین بار میں دکھس دے گا آج تک پنٹھ راڈا سوابی دندن ستگرو پنٹھ یہ سب ایک ہی بار میں ان کے پاس تاہی وہ اگ پاس سنیم تلے یہ اکال مورت سبس روپی رام ست پرک بیس دے دیا جاؤ ایک رنکار جوت نرند آنکار یہ تین چاروں کال کے نام اور پات کریں ست لوگ جان کی انہوں نے سویم ہی اپنے پیر پر کو وڑا مار لیا کبیر پرمیس بردی کا ایک سبد ہے کرنے نو دیدار محل میں پیارا ہے وہ سیودال جی کا سمجھ مایا نا اس میں سے اس نے پانچ نام اسمد نکال لی یہ لیکن وہ اوریجنل نام بھی اسی سبد کے اندر ہیں مول کمل کا نابی کمل ک اردی کمل ک اور سواد کمل ک 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 جو پانڈر آف جرہ دا سمجھ پانت ہے اس کا کوئی گرو نہیں تو نیوگر آدمی پانت چل آوے پرمات محل کبیر صاحب کہتے گرو بین مالا پھیرتے گرو بین دیتے دان گرو بین دونوں نشپ لہتے پوچھو بید پران رام کرسن سے کون بڑا انہوں بھی گرو کین تین لوگ کے وید دنی گرو آگ دین تو اس پر کار انہوں نے یہ پانچ نام کال کے جاب کرتے ہیں ان ست نام کا یہ نیپتاز تک یہ بگوان یہ کیا کرنے کا ہے کھانے کا پینے کا ہے یہ کوئی ستھان ہے یا کوئی نام کا جاب ہے کہیں کہتے ہیں یہ ستنام اصلی رام ہے ستنام سچخنڈ ہے ستنام سچخنڈ کو کہتے ہیں کہیں کہتے ہیں ستنام ستھان ہے پھر ستنام ستپرش بھی ستنام ستنام ہے اور بتاتے ہیں ست لوگ جائیں گے سچخنڈ جائیں گے اب سیو جال جی تو جال سچخنڈ وہ بکی میں بولا تھا اپنی سسیا میں بھوت بن قیب اپنی سسیا بکی کے اندر بول کر پھر کھا پی ہوئے اور وہ جن کھا ہوئے ہو گیا پار سیو جال اور یہی سب کے ساتھ بنے گا تو یہ نام جا آپ کرتے ہیں جتنے بھی رہ داس آپ کے اوپر ایک رحم کر رہا ہے بھلے ہی آج برا لگوں آپ کو ایک دن آپ رویا کرو گے اس داس کا داس کو معلوم ہے میں کتنا خطرہ مول لے رہا ہوں ان نکلیوں کو چھیڑ چھاڑک ہے لیکن یہ میرا کرتیو بن گیا مجھے گیان ہو گیا کہ اپنی جان پر کھیل کر بھی ان سے کال کے دوتوں سے چھٹو آنگا پرمات آتما کو اور پرمات سویم بھی اسی جیسے سے آئے تھے کہ میرے بچوں کو میری جان کاری ہو یہ 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 کتنا کشت اٹھا رہے ہیں کوئی گدھا بنا ہے کوئی کتا بنا ہے کوئی سور بن کر گندگی کھا رہا ہے اور یہ سمدھ نہیں پا رہے ہے کہ ہمارا بھگوان کون ہے داس کا ادیس یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ پنی آتما ایک بار پنی دیکھ لیں سدگرانتھ کو جو داس دکھانا چاہتا ہے آج بدی ایمان سماج ہے لیکن سردھالو اتنا ہے یہ بھگوان کے چانے والی آتمائیں کہ جو گرو جی نے کہ دیا اس کی اویل نہیں کرنی ہے لیکن اصلی گرو کی بات کو اویل نہیں کرنی یہ تو نکلی ہیں سارے ان نککھ بھی پتا نہیں یہ کیا کے گرو ہیں نہ تا یہ ان دوہوں کے گرو اصلی سارے نکلی ان آج تک نہیں پتا ویدوں اور پرانوں میں لکھا کیا ہے نراکار نراکار پگٹا جوڑ رکھا اتنے دن ہوگئے پرما آتمہ ویدوں میں لکھا ساکار ہے من صدر سے وہاں سے گتی کر سری رہتا ہے یہاں کرچ آتمہ کو ملتا ہے پرانوں میں آج تک نہیں سمجھ پائی یہ گرو ہیں یہ نکلی سارا مانو تو اپنے آتمہ اب جا گو دہان سے اس داس کے وچنوں پر کچھ عمل کرو دیکھو اپنے صد گرندھوں کو اور سمبلو اور چلو ست لوگ میں جا کوئی کشت نہیں اب جو پرسنگ چل رہا ہے دو اکھر کے نام سے موکس ہوگا وہ ان کے پاس نہیں تو یہ پوری گرو کہاں سے ہوگے کچھ تو سوچو ان کی اپنی کلم سے لکھی ہوئے پہ تو دیکھ لو یہ کتنا گیان رکھتے تھے تو اب داس جو نرنے کر کے آپ کو رنے ہم پرماتما کی امروانی سے جس نے آکر کے بتا سات مون مہا پورسوں کو جن کو ہم موکس پرابط مانتے رہے ہیں اور ان کے دوارہ ان کے امرت وچنوں کو اپنے ست سنگوں میں بھی لیتے رہے ہیں رادہ سوامی دن دن ست گرو جائے گرو دی والے یہ جی آدنی ملوک دا ساہیب جی آدنی نانک ساہیب جی آدنی دادو ساہیب جی آدنی گریب دا ساہیب جی گاؤں چھوڑانی جلہ دھجر حریان آدنی گیشا دا ساہیب جی گاؤں کھے کھڑا اتر پردیش جلہ میٹ آدنی گریب دا ساہیب جی اور آدنی گیشا دا ساہیب جی کے ویشے میں رہ دا سوامی پندھ والوں کو ویشے سے گیان نہیں تھا یہ ویرز آدھ 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 انہوں نے ادھر دھان نہیں دیا کیونکہ انہوں اندر کافی نرنائک طریقے سے اس ست نام کا جگر کیا ہوا ہے تو انہوں نے اوپر جتنے بھی مہاپور صاحب کو بتایا ان کی وانیوں کو یہ ست مانتے ہیں انہوں نے پرماتما کو بتایا کہ من صدرش سے ہے اور وہی پرماتما ست پرماتما شویم آکر کے مہاپور صاحب کو ملے ہیں آدھ نانک صاحب جی کو بے ندی کے اوپر سلطان پور سہر پسٹ میں پاکستان میں ہے پہلے یہ بھارت ورسی تھا تو وہاں ندی پر شنان کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے وہاں پرماتما آئے زندہ مہاتما کے روپ میں اور پرتک درشتہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سنت کے ساتھ وہ دریہ میں چھلانگ لگا گے بہار نہیں آئے پرماتما نے ان کو انتردھان کیا کبیر پرمیشور جی نے بابا زندہ کے روپ میں آئے تھے انتردھان کر کے نانک صاحب جی کو جدر جل جا رہا تھا اس سی وپرد سام لے جا کر کہ ان کے سریر کو چھپا دیا آتما کو لے کر سچ خند گئے وہاں انانک صاحب جی نے دیکھا ست پرز کو کبیر پرمیشور کو جو نیچے سے جندہ بابا کے روپ میں ان کے ساتھ گئے تھے اوپر جا کر کے پرماتما ست لوک کے اندر ایک بہت بڑے سنگ حسر پر وراغ بہت بڑا گومج ہے وہاں پر اس گومج کے اندر ایک مندر نبا گومج ہے اس کے بیچ میں بیٹھے ہیں پرماتما اور نیچے سے گئے تھے بابا جندہ کے روپ میں کبیر صاحب نانک جی کے ساتھ میں چور کرنے لگے کبیر صاحب یعنی بابا جندہ کے ویس میں اپنے ہی دوسرے روپ جو تقت پر ویراز مان تھے پرماتما انے روپ میں جس کے ایک روم کوپ مکروڑ سوریہ ملا جے کروڑ چندر ما ایسا ایک روم کوپ کا پرکاس تب نانک صاحب جی نے اپنی سوچ سے یہ سوچ کہ رب تو اے حجد تقت پر بیٹھا ہے اتنی دیر میں کیا ہوا کہ تقت پر بیٹھے ہوئے تیجو مسریر یک پرماتما کھڑے ہوئے اور کبیر پرمیشور جی ویراز مان ہوئے جندہ بابا وڑے روپ میں نیچے سے گئے تھے اور تیجو مسریر جو تھا وہ چور کرنے لگیا بابا جندہ وڑے ویس پر اپنے ہی دوسری روپ پر اب نانک صاحب جی اسمن جس میں پڑ گئے کہ یہ کیا چکر ہے بابا جی کے اوپر اور بھگوان شیوہ کر رہا ہے چمر کر رہا ہے اتنے میں کیا دیکھا وہ تیجو میں جو شریر تھا وہ بابا جندہ والے ویس میں سما گیا اور اکیلے بابا جندہ روپ میں کبیر وگوان اسنگ برمان کے کنٹرولر کے سنگ ویراز مان رہ گئی چمر اپنے آپ ہو رہا تھا اپنے آپ ہوا میں مالک کی دیا سے تب نانک صاحب جی نے دیکھا یہ وگوان یہ تو سما میں تب مالک نے کہا تھا کہ پیاری آتمہ یہ سارا سنسار کال کے جال میں فسا ہوا ہے سری نانک صاحب جی بھی پہلے وشم جی کے اپاس گیتہ جی کا پاٹ کیا کرتے تھے رام اور سری کرسن کا جاب کرتے تھے برجلال پانڈے سے یہ گیتہ پڑھا کرتے تھے پرمات مان ان کو وہاں گیتہ کے وشم بتایا کہ گیتہ سری کرسن جی نے نہیں بولا وہ تو کال نے بولا اور وہ اپنے سے ان پرمات میں کہہ رہا ہے وہ پرمات میں ہوں یہ وہاں جانے کے بعد تو نانک صاحب جی کو ساری بات سمجھ مہا گی ساری کہانی سرشتی رتنا سنائی تین دن تک رکھا کبیر ہوگا تیرا کوئی بھی پرانی ہے ست نام کے بنا اس کی مکتی نہیں کوٹی نام جہان میں ان سے مکتی نہ ہو اور سار نام مکتی کا داتا ہوا کو جانے نہ کوئے تو نانک صاحب جی کہا تھا کہ میں کاسی سہر کے اندر بنارس میں وہاں ایک دھانک روپ میں رہ رہا نام دوں گا اب نانک صاحب جی کا اور ساری بات سمجھ میں آگی کتی ہنڈر پرسنٹ کیونکہ برما بیشنو محیض سے ملوایا ان کو برما بیشنو محیض سے پوچھا کہ آپ کی آئیو کتنی ہے انہوں نے بتائی ہماری اتنی آئیو ہے اس کے بعد ہماری مرتی ہوگی کہاں واپس چھوڑا تیسرے دن واپس آئے نوکری کرتے تھے اور ایسا ہی بیش بوسہ بنا کر جس روپ میں پرمات ملے تھے جندا مات 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 میں ایسا ہی چولا پیر کے اوپر کپڑا اور چل پڑے بنارس کی طرف پرثم اداسی اداسی مانے سنسار سے بیمک اب رستے میں وہ پوچھتے چلے گئے کہ یہ گیان کئی اور بھی کسی کو ہے کیا نہیں جو بھی کوئی ساد سند ڈیرہ ملتا وہاں زاکر کے پرسند کرتے تھے کہ برما بشن مہیز کے مات پیتہ کون ہے سب ہی کہہ دیتے تھے یہ تو ادرو عمر ہیں ان کے کوئی مات پیتہ نہیں آگے چل پڑتے کہ نہیں ان کے کھا کرنی پتائے دکھو ایسے چلتے چلتے کہاں پہنچے رامانند جی کے پاس برہمن کے پاس کہ اس سے بات کروں اس سے بھی چرچہ کروں رامانند بہت پہنچے ہوئے مہا پرش مانے جاتے تھے بنارس کے اندر اور وہ بھی کبیر پرمیشور نے ان کو بھی سیٹ کر رکھا تھا پہلے ہی ان کے ساتھ وارتہ ہوئی تھی وہ بھی سری کرسن رام کے پوزاری تھے اور سنکر بھگوان کے پوزاری تھے اور وشنوں سے اوپر کسی کو نہیں مانتے تھے ان کو بھی سچ خند لے جا کر چھوڑا تھا کبیر صاحب کہتے جو دیکھ گا میرے دھام کو سو جانے گا مجھ گریب داستوں سے کنس گائی تری گج کہ مجھے جو ست لوگ میں دیکھ لے گا وہ تو من مان لے گا ایم گوڑ ان تھا کوئی نہیں مان کیونکہ جو لائے روح بھگوان بیٹھے کون مان ہے ہم تو ان اگ بھگوان مان لائے جن کہ آتما ترسول ہو صدر سن چکر ہو یا گدا لے رکھی ہو اب بینا گیان کے ایسی ہماری صدی تھی تھی تو جب نانک صاحب جی نے جا کر رامان جی کو چھے ڑا گیان ترچا کے لئے کہا بتاؤ برمہ بشلو محض کے مات پتا کون ہے تب شری رامان جی نے کہا کہ مات مات جی اسی برمہ میں پھر رہے ہو مجھے معلوم نہیں تھا اس بارے میں لیکن اب مجھے گیان ہو گیا کہ ان کے مات پتا ہیں ان کی صحیح جانکاری اگر آپ کو چاہیے تو یا میرے سس سمجھو کیونکہ انہوں نے مجھے پرتیگہ دلا رکھی ہے کہ آپ مجھے اپنا سس بنائے رکھو انہ تھا وہ ساری شرشتی کے گروہ ہیں زگت گروہ ہیں اور کبیر نام کے وہ جلہہ دھانک ورن کے اندر آئی ہوئے ہیں وہ سم پر مات ما ہیں اب نانک صاحب جی نے کہا کہ مجھے ایک بار ان کے درسن کراؤ میں بات کروں گا ان سے رامان جی نے اپنا ایک سیوک بیج دیا مالک کو تو پتا تھا وہ پیاری آتما آ رہی ہے رک نہیں سکتے اس گیان سے زخمی ہونے کے بعد پرانی گھائل ہو جاتا ہے نانک صاحب ماتما تو سچ مچ ہوئی تھے جو بہی ندی پر ملے مکو اور سچ خند لے کر گئے ساری شرشتی کے رچان آر یہ یہاں بھی آگے ہیں تب کہا تھا پھائی صورت ملک کی ویس ای تھگ واد تھگ گی دیش خرا سیان بہت بار یہ دھانک روپ رہا کرتا سبھی آس پاس کے جلہ آ کر کٹھے ہوگے ایک پنجاب دیش کا پنجاب بھی آ کر اس نیرو کے پوتر کو بھگوان بتا رہا ہے سبھی ہاں سرے ہیں انگلیاں دے کر مکھ میں کہ اس کو کیا پتا یہ تو جلہ ہے اس کو بھگوان بتا رہا ہے لیکن جس نے بھگوان کو دیکھ رکھ وہ کیسے مان بھولی آتماؤں کی جن کو پتا نہیں وہ لال کی پیچان جوری کر سکتا ہے یہ چوبیس پرش شری گرگن صاحب میں محلہ پہلا کی وانی ہے کہ ایک سوان دو سوانی نال بھلکائی صدا بیال یہ کود چھورا موٹھا مردار یہ دھانک روپ رہا کرتار تیرا ایک نام تارے سنسار میں اے ہو آس اے ہو آدھار یہ دھانک روپ رہا کرتار نال صاحب جی کہہ رہے ہیں تیرا ایک نام وست نام تارے سنسار پورے سنسار کو پار کر دے اور میں بھی اسی آس میں اسی آدھار سے آپ کے پاس آیا ہوں اور پھائی صورت ملک کی ویس اے تھگوار تھگی دے خرا سیانہ بہت آبار یہ دھانک روپ رہا کرتار وہاں نانک صاحب جی کہہ رہے ہیں کہ اس کو تم ایک جلاحہ مت سمجھو یہ بہت بہار ہے بہت وزندار ہے اس میں بہت قیمت ہے اس کی یہ تھگوار تھگی دے سی سب کو دھوکھا دیئے بیٹھا ہے یہ خود پرماتمہ ہے لیکن کون من ایک جہری ایک اتنے سے سو گرام دوسر گرام کے کنچے کو اور کوئی کہہ یہ دو کروڑ کا ہے کس کو یقین ہو ہے چون نے بھی نہ دیکھو یہ فوق ایک طرف اور جو اس کو پرخ لیتا ہے سچ موچ یہ لال ہے وہ کہ گلہ مجھے دے اور چھپا کے بھاگ لے گا کوئی دیکھ نہ لے تو یہ تو لال کے پار خوب بنائی پرمات من پہلے ان مہا پرشوں کو جو بھگوان کو پہچان سکے پھر ان کہا 731 پرشت پہ وانی درز میلہ پہلہ کی نانک صاحب نے کہا کہ نیچ جات پردی سی میرا چھنا وے تل جا وے اور جا کی سنگت نانک ریندہ کیسے موڑ ڈا پا وے تو پنیات مہ ان مہ پرسوں نے جو ستھی تھی بتائی بھگوان کو دیکھ کر وہ ساکار بتائی ایسے ہی وہ پرمات مہ لیلا کرتا ہے اسی پرکار وہ پرمات مہ اپنے لیلا کے آدھار سے اپنے سو بھاؤ انسار سبھی مہ پرسوں کو ملتے ہیں جیسے رگوید مندل نمبر نو اور سکت نمبر ایک منتر آٹھ نو میں رگوید مندل نمبر نو سکت ایٹی سکس شیاسی کے منتر چھبیس اور ستائیس میں رگوید مندل نمبر نو سکت ایٹی ٹو بیاسی کے ایک دو تین میں رگوید مندل نمبر نو سکت نائنٹ سکس کے سولہ سے بیس میں رگوید مندل نمبر نو سکت بیس منتر ایک میں اور بھی این ایک ستھانوں پر رگوید مندل نمبر نو سکت نائنٹ ٹو چورانو کے منتر ایک میں یہ سپس کیا ہے کہ پرمات ست لوگ میں رہتا ہے اوپر تیسرے مکتی دھام میں آئیے اب ہم شرد دھالوں کے انبھاو جانتے ہیں جو جگت گرو تتو در شی سنت رام پال جی مہراج جی سے دکش آئے آپ میں گاندھی دام گجرات سے آیا ہوں ڈسٹرک بھنٹ گرام رمہ تیسی لیٹر تھانا سرو جلا بھنٹ سے رہتا ہوں سر سنت رام پال جی مہراج سے تین بار دو ازر آٹ میں جڑ تھا پہلی بار سر سنت رام پال جی مہراج ایسے چلتا تھا جند کی کچھ مالوم نہیں تھا بھکتی کا صحیح سے کیا ہوتا ہے میں تو کماتا کھاتا اور موچ کرتا تھا کھا کے پی دارو دککڑ پی کے بہت جلسے کرتا تھا سر سنت رام پال جی مہراج جی کی بھائی بھائی بندو کوئی بھی میرے کو 5 روپے کا سپورٹ کرنے کی کنڈیشن نہیں تھی اور اس پی ریٹ میں میرے کو لوگ دیکھ لیتے تو سائیڈ نکل جاتے کہ بھائی یہ پیسے مانگے گا یا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے لوگ کرجا مانگ رہے یہ امدوات میں جب میں کام کرتا تھا 2006 کی بات بتا رہا 2006 سے سات کے بیچ کیسے ہو ٹھیک تھا میں نے بولا میرے ایک دوست اور ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے بولا کیا کرتے ہو کچھ نہیں آج کل تکلیف چل رہی ہے اس دن جب میرے ملے تھے میں پھول دارو کے نسے میں تکلیف کو کیسے میں نے دھندہ پانی ختم ہو چکا اور میں نقشان میں ہوں تو کل میرے کو ملنا آج آپ ٹھیک نہیں آپ دارو پڑھتے کیا آگر تو میں دیپک جلانے لگا گھر میں نے سارے آگر بہت ساری لگا تھا بند کر دی دیپک جلانے میرے دھیرے جو کنڈیشن تھے بہت اچھے ہونے لگے کچھ چیز میرے گھٹکا چھوٹ گیا دارو چھوٹ گئی انہوں نے میرے پہلے سمجھا دیا تو ہی آپ یہ سمارک کو پکڑنا جو پورے پورے روپ سے آپ نسہ پتا چھوڑ سار اپنے نام دکھ بھی نہیں لی تھی تب بلکل بلکل اسی پیرے بتائی تھی تو ہی سرن میں جان جو آپ نسہ چھوڑ سکتے کیونکہ ان کو پتا تھا سار اتنی آسانی سے کوئی میرے ساتھ لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے تو یہ چکر میں پڑ گیا چل کہیں لگا لیتے پیک چک مار لیں گا بھائی میری کنڈیشن یہ ہے کہ میں چھوڑنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے میرے پہلے بتایا تھا نیام کرو تو ہی جانا اور نیام کرنے کے بعد سکھ اس کے بااد جب اگست کا آیا اگست سے اور تھوڑا آگے کا ٹائم آئے گا دیسمبر میں میں کاریبن سات تاریخ میں میرا راجکورٹ میں کام چال تھا راجکورٹ سے میرے پاس فون آیا میری بچی خراب میں میری بچی چھ مہین ے تھی اور بچی کی کنیشن ایسی خراب سیم سنگ بھگت جی جو تھے سنترام پال مہارک جی کی شرن میں آلڈی پہلے سے جا چکے تھی میں نہیں گیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا میرے گروڑ جی کے درن چلا گیا اور جب میں سر وہاں گیا آسرم گھر چھوڑا تھا بچی گھنیشن خراب پتنی کو بول دیا یہ جو گر مر جائے تو اس کا انترم سنسکار گر دینا میں تو آسرم جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں گھر سے نکلا میری بیٹی کھڑی ہو گئی آچھے سے اس نے دودھ بودھ پیا چھ مہینے کی تھی اور آج دن تک کو کوئی تکلیم نہیں ہے اور اتنا مطلب میں اس دن سے دھرن ہو گیا کہ آج میرے کو کوئی یہ بولے کہ سنتر رامپال اور میں گاندام گجرات میں بریجرنٹ میں رہ رہا ہوں وہاں میری پتنی کا دھیان تو گیا تھا دو اجار گیارہ میں سترہ تاریخ کے آسپاس سترہ نومبر کی بات کی آپ کی پتنی نے نام دکھ سالے رکھی تھی تاریخ 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 کچھ بھی کر سکتا پرماتما میں ساڑھے چودہ منٹ کے اوپر کچھ سوئی گئی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو پرماتما کیا کریں گے اس پیریڈ میں اس کی چدر ہلی پیٹ کی طرف تھوڑی سواس آئی اور ڈاکٹر کاغج بنانے کی تیاری کر رہا تھا میرے ساتھ ایک میرے دوست تھے جو رامکمار بند جی کر کے تھے وہ بیٹھے تھے تو وہ ان کو بتا لگا کیا ہوا سکم میں مجھے باپس بلا بیٹی تیرے ٹائم پیریڈ تو پورا ہو چکا میری طرف سے ٹائم دیتا اور بھکتی کرنا اپنا گھر پریویار بس آکے چلنا میں اس دن اس کو یہ سب ہونے کے بعد بہت خوش تھا کہ پرماتما نے میری بہت بڑی لاج رکھ لی آج میری مہارج اور میں رو رہا تھا میرے موں سے آواز نہیں نکل رہی سانتر مہارج کے سامنے جب بھی جاتا تو رو رہتا رہتا تھا میری آواز نہیں نکل دی تو دس بارہ بھگت بھگت باپس ریٹن آئے میرے اوپر رکھا بھگت رونا مت اب تیری بھگت میرے ساتھ اچھا کی بہت اچھا کی اور کی اللہ ملے سر اس کے باد ایسی کنڈیشن تھی جو میں یہ فائننس بہت جیدہ پروبلم تھی آبی آج کی تاریخ میں ایسا ہے کہ میں یہاں سے چوبیس اپریل کے دن میں آسرم سے آ رہا تھا سنت رام پال جی مہار آسرم گیا تھا وہاں ست ست سن سن کے مط نو کے نو میں کسی کو ایک رتی جو بولی دانے بر کسی کو چوٹ نہیں آئی تھی سب بڑے ایک دم خوش تھی گاڑی دیکھ سب مر گئے کیا اور باجو میں ایک دوسرا لاب یہ ہے کہ آج میں جو ہوں جیسی بھی کنڈیشن میں ہوں بہت بڑی کنڈیشن پرمات مان میری شرط کر رکھی ہے میرے پاس بہت کر جات تھا آج میرے پاس کوئی ایک روپے نہیں مانگ سب دے والا بندہ اس کنڈیشن میں آج کسی نے سوچا رہی آج میرے پریوار میرا گاؤں میرے کو دیکھتے تھے دور رہنا یہ بہت خطرنا لڑکا ہے آج میں سامان میں جاتا ہوں لوگ مجھے بہت آپ پرماتما سے سنترہ مپالی مہارا سے ارداس لگا دی ہمارے بچوں نے میسیج نے میرے تین دن کے اندر میں نئی شیفٹ کائر لے تب میں گاؤں گیا بغت سماج کو کیا سندیش دینا چاہیں گے میں بغت سماج کو یہ سندیش دینا چاہوں گا سب سے میرا سندیش کیا ہے میں تو کتا ہوں پرماتما کا میں آپ سب سے یہ پراتھ نہ کرتا ہوں میرے جیسے کتا سدر سکتا ہے بہت نیک آتما ہو بہت پریے بہت اچھے ہو آپ سدر سکتے آپ مل سکتا ہے سنترہ مپالی مہاراج کی میرے جیسے کتے کو اتنا دھن دے دیا بھگوان نے جو بھیک مانگ تھا بھیکاری تھا آج اس کو سکتے سکتے دیئے ہر بارہ مہین گاڑی نئی چینج کرتا ہے من پڑے میں آج کچھ 2011 سے لے ابھی 24 گاڑیاں چینج کر لی اتنا سک مل رہا بھگوان کو اس سے زیادہ لے سکتے جو کتے کو دے دیا آپ سب کو دے گا بھگوان جی دھنیواد ست صحیح ست رامپالجی مہاراجی کے منگل پروجن ادھک جانکاری کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www. جگت کر رامپالجی ڈو آر جی ست رامپالجی مہاراجی کے شب آشیوات سے پورے وش بھر میں 500 سے بھی زیادہ نام دکھ شک کندر ہیں جن پر سنت رامپالجی مہاراجی دوارہ آن لائن نشل نام دکھ شا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دکھ